السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم عزیز طلب و طالبات آنسان وصل فقہ کے دروس چل رہے ہیں الحمدللہ اب ہم تیسرے سبق میں موجود ہیں پچھلے سبق میں ہم نے دلیل شرعی جانا اور متفق علیہ عدلہ شریعہ کیا ہوتے ہیں اور مختلفی عدلہ شریعہ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانا آج کے سبق میں ہم متفق علیہ عدلہ میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو کتاب اللہ کے بارے میں جب ہم اصول فقہ میں آتے ہیں تو کیا باتیں ہم کو ذہن میں رکھنی ہیں کتاب اللہ سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اب مصنف دامت برکاتہم نے جو لکھی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی بات تو کتاب اللہ سے مراد وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کتاب ہے جو زبان کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو ہم کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کتاب اللہ کے الفاظ اور معانی دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں اور اس کے معانی بھی اللہ رب العزت کے ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے یعنی ہر زبانے میں ایک جمع غفیر تھا جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے تھا وہ اپنے سینوں سے دوسروں تک نقل کرتا آیا ایک جگہ لکھا ہوا بھی موجود تھا اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ہر زبانے میں اتنے حفاظ موجود تھے کہ جو من وعن سور فاتحہ سے لے کر سور ناز تک ان کو قرآن یاد تھا وہ اپنے طلبہ کو اپنے آنے والی جنریشن کو بتاتے رہے تو تواتر کے ساتھ یہ ہم تک پہنچی ہے سور فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سور ناز پر ختم ہوتی ہے اس کا نام قرآن مجید ہے کتاب اللہ وہ ہے جو عربی زبان میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے الفاظ اور معانی دونہ اللہ کی طرف سے ہیں یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے سور فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سور ناز پر ختم ہوتی ہے اور اس کا نام قرآن مجید ہے حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں صرف معانی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اسی لئے آپ نے پڑھا ہوگا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں وحی مطلوع وحی غیر مطلوع ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں ایک وہ وہی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو حدیث پاک کہتے ہیں حدیث طیبہ کہتے ہیں تو حدیث میں الفاظ حضور کے ہوتے ہیں معانی اللہ کے ہوتے ہیں اس لئے حدیث قرآن میں داخل نہیں ہے ہم حدیث رسول کو قرآن کا درجہ نہیں دیں گے اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے ترجمہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے اس لئے وہ قرآن نہیں ہے تو دلیل کے طور پر جب قرآن کریم کتاب اللہ کو ہم استعمال کریں گے تو وہ الفاظ کو ہم دلیل بنائیں گے جو منزل من اللہ ہوں گے جو ترجمہ لے کر ہم اگر بیٹھ جائے اور کہیں کہ یہ قرآن ہے تو یہ حقیقتاً قرآن نہیں ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے ترجمہ میں معانی کی وضاحت میں اردو زبان ہوں انگریزی زبان ہوں کوئی دوسری زبان ہوں وہ عربی زبان کے جو معانی کا احاطہ ہونا ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے تو ہم ترجمہ کو قرآن نہیں کہیں گے عربی مطن جو ہے جو منزل من اللہ ہے اس کو قرآن کریں گے گزشتہ انبیاء کی کتابیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی اور نہ وہ عربی زبان میں ہیں اس لئے انہیں قرآن نہیں کہا جا سکتا تو جو ہم کتاب اللہ کو دلیل شرعی کی طور پر پیش کرتے ہیں جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جو تورت ہے زبور ہے انجیل ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں کیا یہ بھی کتاب اللہ میں داخل ہوں گے تو جو شرائط آپ کو پیچھے بیان کیے گئے ہیں یعنی ابھی بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ نہ انبیاء کے صحیفے کتابیں ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں اور نہ وہ عربی زبان میں ہیں اس لیے وہ قرآن مجید نہیں ہو سکتے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اسی طرح بعض قرآن کریم کی آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کی سات قرآنیں ہیں اشرا بھی کہتے ہیں دس بھی ہیں لیکن بعض قرآنیں ایسی ہیں جو شاز ہیں تو شاز قرآنیں یعنی شاز و نادر یعنی وہ تواتر سے ہم تک نہیں پہنچیں وہ کتاب اللہ کا مزاق نہیں ہوں گے ان کو کوئی کتاب اللہ کہہ کر نہیں پیش کر سکتا جو شاز خیرتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں ان کو کتاب اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے تو یہ کنڈیشنز ایمپورٹنٹ ہے ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے عربی زبان میں حضور پر نازل ہو اس کے الفاظ و معنی من جانی بللہ ہو وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو سور فاتحہ سے سور ناز پر ختم ہوتی ہو اس کا نام قرآن مجید ہے تو یہ پانچ باتیں اس میں سے جو نکلتے جائے گا دیکھیں انبیاء کے صحیف ہیں انبیاء کی کتابیں تواتر سے نہیں پہنچی اور عربی میں نہیں ہیں اس لئے وہ کتاب اللہ قرآن میں داخل نہیں ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو ہوتی ہیں معانی تو اللہ کے ہوتے ہیں الفاظ حضور کے ہوتے ہیں اس لئے وہ قرآن میں داخل نہیں شاز خیرتیں ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی اس لئے وہ قرآن میں کتاب اللہ کا مزاق نہیں شاز خیرتوں کی مثال کیا ہے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب یہ خیرات ہے یہ شاز ہے اس لئے یہ کتاب اللہ میں داخل نہیں ہے تو قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وَعَلَ الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِ وَارِسْ پر بھی اس کے اس کے مثل ہے ٹھیک ہے نا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ایک شاز خیرت ہے جس کے الفاظ جس میں بیچ میں یہ الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پر لال کلر سے ہائلائٹ کی ہیں وَعَلَ الْوَارِسِ ذِرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَالِ تو یہ ذِرَّحِمِ الْمَحْرَمِ یہ کیونکہ شاز خیرت میں ہیں یہ متواتر خیرتوں میں نہیں ہیں اس لئے آیت میں یہ تکڑے کو ہم کتاب اللہ میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جس حدیث میں وہ آیا ہے وہاں پر کہہ دیں گے کہ یہ قرآن کریم کی شاز خیرتوں میں سے ہیں تو ہم اس قرآن کو قرآن کا درجہ نہیں دیں گے تو بچوں بات سمجھ میں آئی کہ کتاب اللہ متفق علیہ دلہ میں کتاب اللہ سے کیا مراد ہیں وہ جو عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو اس کے الفاظ و معانی اللہ کی طرف سے ہو وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو سور فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سور ناز پر ختم ہوتی ہے اس کا نام قرآن مجید ہے یہ پانچ پوائنٹ اس میں سے نکل گئے احادیث تیبہ کیونکہ اس میں معانی تو اللہ کے ہیں الفاظ زور کے ہیں اسی طرح ترجمہ قرآن نکل گیا یہ قرآن میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ منزل من اللہ نہیں ہوگا یہ کسی کا ترجمہ کیا ہوا ہے اسی طرح انبیاء کی کتابیں نکل گئیں کیونکہ وہ عربی میں بھی نہیں ہیں اور تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی اسی طرح شاز کرتیں بھی نکل گئی کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی یہ باتیں اپنے ذہن نشین اچھے سے کر لیں انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم قرآن کریم میں کتاب اللہ میں احکام دینے کے جو اسلوب ہیں ان کو دیکھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور احسن طریقے سے مکمل کتاب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ